دوستو نمشکار صرف ایک بار ہمارے گھر کے بھیتر آ کر تو دیکھ لیجیے صرف ایک بار شرنارثی کیمب کے بھیتر ہماری پرستیتیوں کو تو دیکھ لیجیے صرف ایک بار اسپتالوں میں آئیے اور دیکھئے کس طریقے کا علاج ہمیں مل رہا ہے صرف ایک بار ان دوائیوں کو بھی دیکھئے ایک بار ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لیجیے بھوجن کر لیجیے صرف ایک بار دیکھئے ہم کس استطی میں رہ رہے ہیں یہ آواج بھارت کے اس رج کی ہے جو بیتے دو مہینوں سے گھائل ہے اور وہاں پر کوئی ویکتی انہیں دیکھنے جاتا نہیں ہے کوئی ویکتی سے مطلب وہ جمعیدار کندے ہیں جن کے ہاتھیں سب کچھ وہاں کے لوگوں نے سوپا ہے وہاں کی سرکار نہیں پہنچتی ہے ان تک دلی سے جو آدیش نردیش اپنے طور پر ہو وہ لوگ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو مہج ایک راحل گاندھی نے کیا ایسی امید وہاں کے لوگوں کو جگہ دی کہ انہیں لگنے لگا کوئی تو ہے جو ان کے بیچ آ جائے گا یعنی اس سے پہلے کوئی آنے کی استطی میں نہیں تھا وہ راحل گاندھی ہو یا کوئی اور ہی کیوں نہ ہو لیکن جرہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کسی رج کے بھیتر وہاں کے لوگ اپنے گھروں کو جلتا ہوا دیکھتے کر چھوڑ کر شرنارتھی کیمپ میں پہنچے ہیں کوئی گھائل ہے تو علاج چل رہا ہے کسی کو ناشتہ نہیں مل رہا ہے کسی کے لیے بھوجن مہیا نہیں ہے جو دوائیاں مل رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہے علاج صرف ایک بیڈ کے آسرے چل رہا ہے تو کیا ان پرستطی میں راحل گاندھی کی موجودگی نے مڑیپور کی ان استطیتیوں کو اُبھار کر رکھ دیا جو کھلے آسمان تلے ہری بھری بادیوں کے بیچ اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ایک بار پوروی راجوں میں گھومنے تو آئیے اور ایسٹ فرسٹ کا نعرہ دلی سے لگتا ہے یہ کہہ کر کی ہماری پراتھ مکتہ تو پروتر ہی ہے لیکن پروتر کا ایک راج یعنی منیپور کی پرستطی راجنیتک طور پر کتنی گھائل کر دی گئی اس کی کلپنا صرف اس بات سے کی جا سکتی ہے کہ راحل گاندھی کی موجودگی نے جس جگہ سے وہ گجرے وہاں پر لوگوں کی کتار سڑکوں کے دونوں طرف کھڑی تھی اور وہ شانتی اور شانتی صرف یہی گوہار لگا رہے تھے وی وانٹ پیس اور اس کے بعد جب وہ شرنار تھی کیمپوں میں گئے اسپطال میں گئے ان اسکولوں میں گئے جہاں پر الگ الگ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ جو سمباد بنایا تو سوائے آنسوں کے سیلاب کی علاوے کچھ بھی نہیں تھا اور ان پرستطیوں میں سرکار نے جو کچھ وہاں پر کیا ہے یا جو کچھ نہیں کیا ہے وہ استطیق کہیں دنیا کے سامنے آنا جائے یا پھر جب آنے لگی تو پرستطیاں اتنی ناجک ہو گئی کہ کہا گیا کہ راحل گاندھی کی موجودگی منی پور میں ڈبل انجن کی سرکار کو پریشانی میں ڈال دے گی اور سموچے پروتر رجو کے بھی تر میسج یہی جائے گا کہ اس طریقے کی گورننس ہونی نہیں چاہیے جو سامپردائی رنگ میں بھی رنگی ہوئی ہے اور آدیواسی اور جنجاتیوں کو لے کر بھی راجنتک سمادھان کٹولنا چاہتی ہے مشکل سوال یہ ہے کہ رج کے مکمنتری اور ان کو لے کر جو سوال لوگوں کے بیچ تھے اور دلی کے بھیتر یہ سوال تھے کہ مکمنتری جس لحاظ سے ان کے لیے مہتپون ہے اور ان کی مجبوری ہے اس سے ہٹ کر وہ کوئی دوسرا راستہ کیسے کھوز سکتے ہیں تو کیوں نہیں ایسی پرستیتی لائی جائے جس میں راہل گاندی کی یاطرہ ہی کمجور لگے اور سموچے میڈیا کا دھیان ایک ایسے پرکرن پر چلا جائے جہاں پر لگے کہ رج کے مکمنتری استفاہ دے رہے ہیں اور استفاہ وہاں کے لوگ نہیں چاہتے ہیں جو اپنے طور پر سب کچھ گواں چکے ہیں کیا ایک پوری کی پوری سکرپٹ تیار کی گئی اور اس کے بعد ایک ایسی پرکریا شروع ہوئی جس میں مکمنتری راجپال کے پاس جائیں گے استفاہ دینے کے لیے اور استفاہ دینے سے پہلے ہی وہ استفاہ کا کاغج فٹ جائے گا لوگ گوہار لگائیں گے آپ استفاہ مت دیجئے کیا یہ سب کچھ ایک ویل سکرپٹڈ دلی اور انفال کے بیچ تھا کیونکہ چار دن پہلے ہی بقاعدہ اس بات کے آدیش اور نردیش تو گئے تھے کہ مکمنتری جی آپ سے اگر نہیں سملتا ہے تو پھر آپ استفاہ دے دیجئے یا پھر جمہداریوں کو اڑ کر پد چھوڑ دیجئے یا پھر دلی اس میں ہست چھپ کرے گی لیکن راہل گاندھی کی موجودگی نے ایک چھن میں وہاں کی ساماجک آرثک اور راجنطک تینوں پرستیتیوں کو کھول کے رکھ دیا لوگ سرکچہ کے لیے بنکر بنا کر رہ رہے ہیں یہ کوئی سوچ سکتا ہے جس طریقے سے الگ الگ جنجاتیوں کے بیچ وہاں پر ٹکراؤ راجنطک طور پر پیدا کیا گیا اس میں سرکچہ کی درستی رج سرکار نہیں جبکی چھتیس ہجار پولس کرمیوں کی موجودگی ہے وہاں پر باوجود اس کے چار درجن سے زیادہ آئی پی ایس ادھکاریوں کو وہاں بھیجا گیا ہے باوجود اس کے راجنطک کمان نہیں چھوٹنی چاہیے تو ایک پورا کا پورا ایک جو ناٹکی پرستیتی تھی اس کو رکھا گیا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آج اس پر آئیں اس سے پہلے ایک ایک گرش کو دیکھی اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ راحل گاندی کے جانے بھر سے یعنی کوئی اگر نہیں جاتا تو یہ درش آپ کے سامنے نہیں آ پاتے لوگ شانتی کی گوہار لگا رہے ہیں وہ ویوان پیس کے نعرے لگا رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہے اور مکھ منتری اپنے استفعے کے پرکن کو لے کر اپنی لوگ پریتا کو بھونانے چلے ہیں کون ہے یہ مکھ منتری ایک وقت کے فوٹبالر ایک وقت میں فوٹبالر تھے ایک وقت میں جرنلش تھے ایک وقت میں کانگریس کے ساتھ تھے ایک وقت میں بی جے پی کے ساتھ تو کیا ایسا تھییٹر بنا دیا گیا ہے اس دیش کے بھیتر میں راجنیتی کو سمحالنے کے لیے اور ہاتھ سے گدی فصل نہ جائے یا راجنیتی کمان چھوٹے نہیں تو ایک ایسی سکرپٹ بار بار لکھی جاتی ہے جو منیپور کو لے کر لکھی گئی لیکن پہلے ان درشوں کو دیکھئے کس طریقے سے شہر در شہر کتاروں میں لوگ کھڑے ہیں کیونکہ کوئی دلی سے آیا ہے راہل گاندی آ رہے ہیں بس یہی سوچ ہے کوئی آیا تو ہے سڑک کے دونوں طرف کتاروں میں مہلاؤں کی بھیڑ اور سب کو صرف شانتی چاہیے کیونکہ منیپور ایسا پہلے کبھی تھا ہی نہیں اور راہل گاندی جس گاڑی سے پہنچتے ہیں شور ہنگامہ دراصل یہ چورا چاندپور کا علاقہ ہے وہ الگ الگ علاقوں کے الگ الگ کیمپوں میں بھی جاتے ہیں وہاں پر فول جونگ کا علاقہ ہے وہاں پر سوگاندو علاقہ ہے وہاں پر مونگیا علاقہ ہے اور یہ راہت کیمپ کے بھیتر جو سویدھائیں دی گئیں وہ صرف چادر ہے دری ہے کہیں کہیں مسلد بھی آپ کو مل جائے گا لیکن باقی جگہوں پر وہاں بھی نہیں ہے تو جس طریقے سے ترپال کے آسرے راہت کیمپ بنائے گئے وہاں پر نیونتم سویدھائیں بھی نہیں ہیں راہل گاندی نے ان ساری چیزوں کو دیکھا سمبات کیا آپس میں باتشیت کی ان پرستیتیوں کو سمجھنے کی کوشش کی کی کن حالاتوں میں یہ لوگ اس وقت یہاں پر رہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی یاترہ شاید مانیپور کے بھیتر پہلی کسی نیتا کی یاترہ ہے اور یہ انتجار مانیپور کے لوگوں کا تھا کوئی تو یہاں آئے گا اور راہل گاندی پہنچے ہیں تو ہر کوئی اپنے درد کو ان سے پاٹنا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے کہ کن حالاتوں میں انہیں گھر چھوڑنا پڑا اور شاید یہی وجہ ہے کہ تمام ستھتیوں کو سمجھنے کے بعد راہل گاندی نے پترکاروں کے سامنے بتایا انہوں نے کیا باتچیت کی لوگوں نے کیا ان سے کہا سب کچھ بتایا میں نے میراがی پیدا وقتی composer یا ہزاری کس گ smell دم کچھ آپ کی ہونے مانیپور پیدا تویادی کی شام使ت تریبات جو ہم کچھ اور آößی وہ کچھ انجم empااظgate کو کس Bravo موسیقی راہل نے صاف کہا وہ راجنیتی کرنے نہیں آئے ہیں لیکن مکھ منتری آواز کے بھیتر اور باہر کیا کچھ ہو رہا یہ درش بتانے کے لیے کافی ہے پی ڈی بلو ڈی منتری ششدرو میتہی نے اس استفعے کو پڑنا شروع کیا جو مکھ منتری راجپال کو دینے جا رہے تھے ایک مہیلا نے اس کاغچ کو چھین لیا اور پھر اس کو فار ڈالا سب کچھ جس لہجے میں ہوا وہ مکھ منتری نواز کے ٹھیک باہر کا حصہ ہے یہ اور جس طریقے سے وہاں پر تمام مہیلائیں جو موجود تھیں انہوں نے کہا استفعہ نہیں چاہیے اور استفعے کے جس پننے کو فارا گیا وہ تصویر آپ کے سامنے ہے چند شبدوں میں استفعہ اس کاغچ پر لکھا گیا تھا صرف دو لائن کا استفعہ اور اس کاغچ میں بقاعدہ سی ایم آفیس سے ڈی او نمبر ون آبلک ٹوانٹی فور ٹوانٹی تھری امفال تیس جون اونیبل گورنر میڈام یہی وہ کاغچ ہے جس کو وہاں کے لوگوں نے فار دیا اور اس کے بعد بقاعدہ سرکار کی طرف سے منتری نکل کر آئے اور بیس منتریوں کے کافلے کو لے کر یا کہیں بیس ایمیلے کو لے کر ساتھ بیرین سنگ راجبھون جانا چاہتے تھے لیکن گھر کے باہر ہی لوگوں کا خجوم جمع تھا ان کی موجودگی کے بھیتر وہی پتر پڑھ کے وہاں کے پی ڈی ابلو پی ڈی منتری نے سنایا اور اس کے بعد اس کاغچ کو ایک مہلہ نے چھن لیا اس مہلہ کے راجنیتک تعلقات کیا کہتے ہیں اور جب اسے پھار دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ سی ایم بنگلے میں لوٹے ہوئے تمام منتری اور ایمیل ایس تو انہوں نے باہر نکل کر کہا کہ اب مکہ منتری استفعہ نہیں دیں گے اور ان کی طرف سے بقائدہ جو گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہے سمابی پرنجان سنگھ انہوں نے کہا کہ اب استفعہ نہیں دیں گے سوال استفعہ دینے یا نہیں دینے بھر کا نہیں ہے سوال منیپور کی اس راجنیتک ساماجک آرثک استطیوں کا ہے جو بیتے چند مہینوں میں ہی کیوں ڈگ مگائی اور بیتے چند مہینوں میں راجپال نے بھی خاموشی برتی کوئی دوسرا راجی ہوتا یعنی جو گیر بی جے پی شاشت راجی ہوتا وہاں کا راجپال کلپنا کیجئے وہ کس طریقے کی ریپورٹ دلی بنا کر بھیزتا اور دلی سے اس کے بعد سے یہ اعلان ہونے میں بہت وقت نہیں لگتا کہ یہاں کیا راشپتی شاشن نہیں لگنا چاہیے یہ سارے سوال اس لیے اب گون ہو چلے ہیں کیونکہ کسی بھی راج کی راجنطی کمان کو بی جے پی اگر چھوڑنا نہیں چاہتی ہے حالات جیسے بھی ہوں تو جو پرستتیاں وہاں سے نکل کر آئی ہیں ان پرستتیوں کے بھیتر گور اس لیے کیجئے کیونکہ مارچ دو ہزار بائیس یعنی ایک برس دو تین مہینے ہی تو ہوئے ہیں اس سمیہ جب چنا ہوئے تھے تو بی جے پی کو 38 فیزدی ووٹ ملے 32 سیٹے ملی 60 میں سے کانگریس مہج پانچ سیٹ جیت پائی جنتہ دل یونائٹیڈ وہاں پر چھ سیٹ جیت گئی وہاں پر کوکی پیپولز ایلائنس نے دو سیٹ جیتی تھی نگا پیپولز فرنٹ نے پانچ سیٹے جیتی تھی اور نیشنل پیپولز پارٹی نے سات سیٹ بھی جیتی تھی اب ایک چھن کے لیے کلپنا کیجئے کہ منی پور کے بھیتر کے جو حالات ہیں جو سوال کھڑا کر رہے ہیں اس میں صرف کانگریس اور جی ڈیو کے ودھائک نہیں ہے اس میں کوکی پیپولز ایلائنس کے لوگ ہیں اس میں نگا پیپولز فرنٹ کے لوگ ہیں اس میں نیشنل پیپولز پارٹی کے لوگ ہیں جو وہاں کے حالات سے دکھی ہیں اور اگر ان کے پرسنٹیج او ووٹ کو ملا دیجئے گا تو ایک جھٹکے میں بی جے پی کے پرسنٹیج کے اٹ پار چلی جائیں گے اس دیش کے بھیتر سب سے بڑی گھبرہت اس دور میں بی جے پی کو یہی سما رہی ہے ہر جگہ اس نے جو گٹ بندھن چھترپوں سے اپنے لیے کیا اور جتنا ووٹ اسے ملتا رہا اس نے اگر وپکچ ہر جگہ ایک جھٹ ہونے لگے تو بی جے پی کا پتہ صاف نہیں سوپڑا صاف اس دیش کے بھیتر سے ہو جائے گا بڑی پور کے بھیتر بھی جہاں اس نے ساٹھ میں سے 32 سیٹے جیتی اور 37% ووٹ اس کے پاس آئے تو دوسری طرف اگر وپکچ ایک جھٹ ہو کر کھڑا ہوتا ہے جن پارٹیوں کا ہم نے نام لیا تو وہ ایک جھٹکے میں 50% پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے مطلب کیا ہے اس کے مطلب پہلا یہ ہے کہ راجنیتی طور پر بی جے پی جس راجنیتی کو سادتی ہے اس راجنیتی کی ترازدی منیپور میں کھلے طور پر نجر آ رہی ہے یہ پہلی استطیتی منیپور کو لے کر ہے اور اس کے سندرس راستیے سندرم میں شاید وپکچ کی بیٹھک کو لے کر آپ سمجھ سکتے ہیں جب دیش کے گرہ منتری منیپور نہیں دیش کے تمام حالاتوں سے آنکھ موند کر کل وہ بیہار میں تھے آج وہاں سے نکل کر وہ راجستان پہنچ گئے اور راجنیتی بھاشن ستہ کی اپلبدیاں رج سرکار کو نشانے پر لینا یہ ساری پرستیتی راجنیتی طور پر کی جا رہی ہے لیکن ان پرستیتیوں سے آنکھ موندہ جا رہا ہے جس کا کام گرہ منترالے کا ہے اور جو ان کے ادھین کام کرتا ہے وہاں سے انہوں نے آنکھ موند رکھی ہے تو کیا ایک ایسی راجنیتی اس دیش میں چل پڑی ہے جس میں کسی بھی حالت میں ستہ کو جانے نہیں دینا ہے اس دشاہ میں ہی چیز چلتی ہے ہمیں لگتا ہے اس کے لیے صرف موجودہ مکھ منتری جو بیرین سنگھ ہیں ان کی استحتیتی کو بھی سمجھئے یہ انفال اسٹ میں ان کی کونسٹرنسی ہے ہنگنگ گینگ یہاں پر یہ دو ہزار دو سے چناؤ جیتے آ رہے ہیں دو ہزار دو میں جب پہلی بار جیتے تھے اس سمائے نہ یہ کانگریس کے ساتھ تھے نہ بی جے پی کے ساتھ تھے اس وقت یہ ایک پولٹیکل طور پر وہاں ڈیموکریٹک ریولیشنری پپلز پارٹی ہوا کرتی تھی بقاعدہ چناؤ لڑے جیتے بھی لیکن اگلے ہی برس کانگریس میں آگئے دو ہزار تین میں اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں چناؤ بھی جیتے ہیں اور اس کے بعد دو منتری بھی بنتے ہیں اور دو ہزار سولہ میں وہ بی جے پی میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مکہ منتری کا راستہ ساف ہوتا ہے اس سے پہلے وہ فٹبالر تھے بی ایس ایف میں نوکری کر رہے تھے اس کے بعد جنرلسٹ بھی ہو گئے یہ ایک نیتا کے سفر کی کہانی نہیں ہے یہ دراصل کسی ایک پرانت کے بھی تر راجنیتک طور پر تمام راجنیتک دل جو ستہ کا پریاس کرتے ہیں اس میں وہ ایسے ایسے مہروں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ایسے مہروں جو ہوتے ہیں دھیرے دھیرے وزیر کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ اپنے علاقے کے راجہ کے طور پر جانے جاتے ہیں راجنیتی کی یہ تراصلی جو ہے منیپور میں اس لیے گھا تک ہو چلی ہے کیونکہ وہاں پر راججپال انسویہ اوئی کے پاس تمام لوگوں نے ریپورٹ دی اور سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ پہنچایا گیا اور پروٹیکشن کو لے کر پہنچایا گیا جو کہا گیا کہ ہمیں پروٹیکشن ملنی چاہیے وہاں پر لیکن جن باتوں کا ذکر مہتپون ہے جو وشنیپور اور چورا چاندپور کا علاقہ ہے کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ راہل گاندی کی یاترہ کے دور میں یہ بات نکل کر آئی کہ وشنیپور کا گوان تاوی علاقہ ہو چیرل مانزنگ کا علاقہ ہو فاؤگ چاکچاؤ کا علاقہ ہو لے گانگ کا علاقہ ہو میتئی لوگوں کے بنکر ہیں یہاں پر اور جو چورا چاندپور ہے یہاں پر کوکی لوگوں کے بنکر ہیں کانگوائی کے علاقے میں بھول ہوئی کے علاقے میں سونگدو کے علاقے میں مغمپا کے علاقے میں فال جانگ کے علاقے میں اور سپریم کورٹ میں جو معاملہ گیا وہ کوکی جن جاتی کو آرمی پروٹیکشن دیا جائے اس کے مدے نجر گیا اور یہ تین جولائی کو سنا بھی جائے گا تین چار سوال جو بہت بڑے سوال ہیں شاید اس دور میں کسی ایک رج کے استطیق کو دیکھتے ہوئے اس بھارت کی پرستطی کے مدے نجر پہلا سوال یہ ہے کہ بھارت کے بھیتر میں چناؤ سب سے مہتپون ہے اور شاید اسی لیے موجودہ موڈی ستہ کے سامنے سب سے بڑا سنکٹ دو ہزار چوبیس کے چناؤ کو جیتنے کا ہے اور دو ہزار چوبیس کے چناؤ کے مدے نجر ایک منیپور کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کیونکہ پانسو تینٹالیس سیٹوں میں منیپور کی دو سیٹ کیا معنی رکھے گی دوسرا سوال جو منتری ہیں جس روپ میں کام کر رہے ہیں وہ بھی صرف چناؤ جیتنے کے اردگرد ہی کام کرنے کی دشا میں ان کی مہتپون استطی سبتہ میں بنی رہے گی انتھا وہ گائب ہو جائیں گے تیسری پر استطی کوئی بھی ایسے علاقوں میں نہ جائے جہاں پر بہت بڑے بڑے سوال لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں اور راجنیتی تو وہاں قدم بڑھا ہی نہیں ایک چھن کے لیے دھیان دیجئے بھارت جوڑو یاترہ سے پہلے بھارت کے تمام راجنیتک دل دو ہزار چودہ سے بھی اگر آپ دیکھنا شروع کریں اس دیش کے الگ الگ حصوں میں کئی سنگ کٹ آئے ہیں لیکن کوئی بھی راجنیتک دل لوگوں کے بھیتر راجنیتی کو سادھنے میں لگے رہے پہلی بار کانگریس کے بھیتر کہیں یا راہل گاندی کے بھیتر کہیں ایک ٹرانسفورمیشن آیا یہ کوئی کانگریس کے بھیتر بڑا ٹرانسفورمیشن نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں راہل کے ذریعے کانگریس اپنے آپ کو اب دیکھنے لگی ہے یہ ایک بڑا ٹرانسفورمیشن ہو سکتا ہے اور شاید اسی لیے راہل گاندی کی موجودگی راجنیتی کے اس پارمپرک طور طریقوں کو بدل دے رہی ہے جس پارمپرک طور طریقوں میں بی جے پی ماہر رہی ہے یعنی بی جے پی چناؤ جیتتی رہی ہے اب اگر اس حساب سے اس نیتکتہ کا پارٹ پڑتے ہوئے راہل گاندی جس ریل پولٹکس کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ پرستیتی اگر جیسے ہی اُبھر کر آتی ہے بی جے پی کے لیے اگر راجنیتی سنکٹ منڈرانے لگتا ہے تو ایک چھن کے لیے جرہ اس تھیتی کو سمجھئے کہ راہل گاندی کی اس دیش میں جہاں جہاں موجودگی ہوگی کانگریس کا دوسرا کوئی نیتا کہیں بھی جائے بی جے پی کو کوئی پریشانی نہیں ہے جو بھی اپنے آپ کو بہت ترنداز سمجھتے ہیں کانگریس کے نیتا کے طور پر وہ ابھی کہیں جا کر دیکھ لیں کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن راہل گاندی کی موجودگی بھارت کے بھیتر اس راجنیتک ٹرانسفورمیشن کی دشا میں راجنیتی کو لاکر کھڑا کر رہی ہے جہاں لوگوں کے بھیتر یہ سوال گونجنے لگا ہے اس دبل انجن کا کیا مطلب ہے ڈلی میں آپ کی سرکار ہے اور آپ کوئی پولیسی پر ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں تو اس کے کیا مطلب ہے یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ لوگوں کی پریشانی اور ان کے سامنے مشکل حالاتوں کا سمادھان کون کرے گا اور شانتی کی مانگ وی وانٹ پیس صرف اس درستی کو اگر اپنانے کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر کھڑا ہونا پرے اور راہل گاندھی کی موجودگی اس بات کی راجنیتی کا احساس کرانے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی کے لیے ایک سنکٹ کے گھڑی ہے اسی لیے مانیپور کے اس پورے کے پورے پرکن کو جرہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کیوں راہل گاندھی کی یاطرہ پر دھیان کل تو چلا گیا تھا آج نہ جائے اس کے لیے مکہ منتری کو اپنی لوگ پریتہ دکھانی ہوگی مکہ منتری لوگ پریئے ہیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن مکہ منتری نے دلی کو اس بات کا بھی احساس کرایا ہے کہ جو آپ کا ایجنڈا ہے جو وہاں پر رسس جو پورے کے پورے نورتھسٹ کے علاقے میں الگ الگ شاکھاؤں کے ذریعے فیلی ہوئی ہے اور رسس کی شاکھاؤں میں وہاں کی موجودگی میں وہ اپنے احساس کو جیتی ہے تو ان کی موجودگی بیرین سنگھ وہاں پر بطور مکہ منتری موجود رہیں گے تو کچھ آکسیجن دلی سے آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ موجود رہیے لیکن اس طریقے سے رہیے کہ راجنیتی کمان دھیلی نہ پڑے اور راجنیتی کمان جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے تب تک آپ لوگ پریئے انداز میں اپنی راجنیتی کو سادھنے میں مشکول ہو جائیں کیا ایسی پرستیتی اس دیش کے بھیتر کبھی رہی اور کبھی ایسی پرستیتی آئی جو راجنیتی طور پر ایک بدلاؤ کی درستی سے بھارت کی راجنیتی کو بدلنے کی دشاہ میں چلی جائے شاید اسی لیے شاید اسی لیے موجودہ وقت میں دلی کی راجنیتی سطح کے ماتھے پر شکن ہے پسینہ ٹپک رہا ہے وہ جان رہے ہیں کہ آسمان میں اندھیرہ گھنہ ہونے لگا ہے زمین پر وہ ہریالی راجنیتی طور پر بچ نہیں رہی ہے پتہ نہیں کب آسمان فٹ پڑے اور کب زمین کو نگلنے پر آمدہ ہو جائے جو راجنیتی زمین ہے اور شاید اسی لیے نشانے پر راہل گاندی رہیں اور راہل گاندی کی سموچی یاترہ کو ڈیریل کرنے کے لیے وہاں پر سرچھا کرمیوں کی جو موجودگی تھی وہاں پر جب ہم نے ریپورٹروں سے بات کی اور جاننا چاہا کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر پولس کرمیوں کی موجودگی ہے تین درجن IPS افسر وہاں پر موجود ہیں تو کیا ان کی موجودگی سے شانتی وہاں نہیں آ سکتی ہے کوئی ایسا ریپورٹر نہیں تھا جس نے اس بات سے انکار کیا کہ ایسا سمبھو نہیں ہے تو کیا جس ایجنڈے کو یا جس فیلوسفی کو لے کر ڈلی سے پورو کی طرف دیکھا جا رہا ہے اور ایسٹ فرسٹ کا نعرہ دیا جا رہا ہے اس کے تحت میں دراصل کیا وہ سوچ تو نہیں ہے جو چاہتی ہے کہ ایسی پرستیوں کے بعد جب کوئی راج سمر کر نکلے تو وہ اس وچاردھارہ کے انکول ہو یا وہاں کی راجنیتی کو تھامے ہوئے لوگ خود ہی اس وچاردھارہ میں سماہیت ہو گئے ہوں جسے دلی چاہتی ہے موجودہ وقت میں راجنیتی کا ایسا مجاج اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اور دیکھئے آسمان میں بادل ہے ہریالی جس کی تس ہے اور اگر پوروی بھارت کے کسی بھی راج میں آپ جائیے گا تو بہت خوبصورت وادیاں آپ کا سواگت کرے گی اور منیپور کی جنجاتیوں کے سامنے سب سے بڑا سنکٹ یہی ہے کہ ایمفال کی وادیوں کے بھیتر اور منیپور میں فیلی ہوئی وادیوں کے بھیتر جو جنجاتی رہتی ہے ان کے ادھکاروں کو چھینتے ہوئے وہاں پر نئے طریقے سے ایک بڑی لکیر کھیچنے کا راجنیتک پریاس ہو رہا ہے ٹکراؤ اسی بات کو لے کر ہے لیکن ایک راحل کی یاطرہ کے ذریعے جو سچ لوگوں کے دلوں کا اُبھر کر آیا اس نے شاید موجودہ وقت کی راجنیتی کو چیتا دیا ہے چیتاونی دے دی ہے کہ پرامپرک راجنیتی کو بدلنے کے لیے اس دیش کے لوگ آمدہ ہیں وہ شروعات منیپور سے ہو یا پھر دیش کے نکل رہا ہے پرستطیاں انکول تبھی ہوں گی جب وہاں کے حالات میں لوگوں کے ساتھ جڑ کر دلی کام کرنے کی شروعات کرے گی صرف راجنیتی سادنے سے چناؤ جیتے نہیں جاتے ہیں سروکار ہونے چاہیے لوگوں کے ساتھ سمواد ہونے چاہیے اسی لیے آخر میں ایک لائن میرے گھر میں آ کر دیکھئے ہمارے شرنارثی کیمپ میں تو ایک بار آئیے ایک بار ہمارے ساتھ بھوجن کر کے تو دیکھئے یہی امید اور اتنی چھوٹی سی مانگ اگر بھارت سرکار کے بھیتر بیٹھے منتری پورا نہیں کر سکتے ہیں رج کی کمان تھامے مکھ منتری پورا نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے جادہ بہت سستتی کچھ ہو نہیں سکتی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ